بیٹی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹی قرآن عزویم میں کریم رب کا ارشاد ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً خیر کو بھی آزمائش کہا گیا کہ ہم تم کو خیر اور شر کی آزمائش سے گزاریں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی اگر شر یعنی ضرر پہنچے تو یہ آزمائش ہے اور اس آزمائش کے موقع پر رویہ کیا ہے وہ صبر کا ہے اور کبھی اگر خیر پہنچے تو ہو سکتا ہے خیر کی وجہ سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں خیر بھی ایک آزمائش اور اس موقع پر وظیفہ ایک سالک کا شکر ہے وَلَنَبْلُوْنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اصَوَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہ ابتلاہ تو بہر صورت آئے گی لیکن اس ابتلاہ میں خیر ہی خیر ہے اللہ اپنے بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے اس میں کامیاب کرتا ہے عظیمت اور استقامت کے راستے پر ان کو فائز البرام کرتا ہے جب بھی آدمی مشک کرتا ہے کوئی بھی تو وہ مشک اس مقام کیلئے ضروری ہوتی ہے جو مقام بہت دلکشا ہوتا ہے مثلا ایک آدمی کوئی ہنر سیکھتا ہے تو مشکت سے گزرتا ہے پھر ہنر سیکھنے کا طرب اور خوشی پاتا ہے ایک آدمی فوج میں برتی ہوتا ہے تو بہت سے مشکلات سے گزرتا ہے پھر کوئی عہدہ اور منصب پاتا ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو مشکت کے بغیر ابتلا کے بغیر مکمل ہو جائے اور اس کا سمر ہاتھ آ جائے تو یہ تمام چیزیں تو نیچے ہیں معرفت تو بہت بلند چیز ہے بڑا بلند منصب ہے اس بلند منصب کے حصول کیلئے اللہ تبارک و تعالی جل لشانہ کی توفیق اعزدی سے سالک کو آزمائش لاکھ ہوتے ہیں پھر توفیق اعزدی سے اس آزمائش میں کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے یہ سب توفیقات رب جلیل کی طرف سے میسر ہیں لہذا یہ جو مقامات ہیں معرفت کی ولایت کی ان میں تو بہر صورت آزمائش ہے بلند مقام تک اگر کسی سالک نے پہنچنا ہے اللہ کے قرب کے مقام پر پہنچنا ہے تو وہاں عیسار اور قربانی تو آئے گی تو آزمائش جو ہے یہ تو ولایت کا زینہ ہے یہ زینے کو تیہ کرنا پڑے گا رب جلیل توفیق رفیق سے نوازے موسیقی